کیا نام ہے آپ کا؟ قاسم رفی قاسم رفی کیا کام کرتے ہیں؟ میں فوڈ پانڈا میں کام کرتا ہوں فوڈ پانڈا میں کام کرتا ہوں؟ مطلب رائیڈر ہیں آپ؟ رائیڈر ہوں کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً دو منت ہو گئے دو منت ہو گئے؟ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں قتل کیا؟ بہت دراصل اس طرح ہے کہ تقریباً دو ہزار پندرہ میں ان کی دو بہنوں کو بونا لے گئے نکال کے کافی دیر بھائی نے کیس لڑا اور کیس لڑنے کے بعد کوئی نتیجہ سامنے نہ آیا اس کے بعد وہ چار باہر ہی رہتے تھے اور ایک دن اس طرح ہوا کہ گھر میں آئے اور میری سکی بہن یعنی اس کی سکی بھانجی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی جب اس نے انکار کر دیا تو اس کو دکھا دے کے چلے گئے یہ جس کو آپ نے قتل کیا ہے وہ ہی پہلے دو بہنوں کو لے کے بھاگتا تھا؟ بھائی کی بہنوں کو لے کے بھاگتا تھا آپ کی بھانجیاں نہیں تھی میری پھوپہداد بہنیں تھی پھر وہ محلے میں میری بہن کو بھی بیزت کرتا تھا محلے میں لوگ آوازیں کستے تھے آوازیں لگاتے تھے بتنام ہو گئے تھے وہ خود کہتا تھا کہ میں چھوڑی بہن کے ساتھ میرا رلیشنشپ ہے حالانکہ اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے جس کو قتل کیا اس کا نام کیا تھا؟ حبیب حبیب کیا کرتا تھا؟ یہاں کبھی وہاں اس کا کوئی ایک ٹکانہ نہیں تھا کبھی یہاں کبھی وہاں کچھ جگہ کا نام ہو گا سر وہ رہیاں سٹارپ میں جہاں پہ آپ نے مارا جہاں پہ آپ نے مار کے پھینک دیا پھر حبیب کو سمجھایا آپ نے کے بازہ جو جی ہاں بولا وہ نہیں سمجھا پھر بھائی نے شوٹ کر دیا ان کو آپ ساتھ تھے؟ میں ساتھ میں بھائی پتا آپ لوگوں دونوں نے اکٹھے پلان بنایا جی سر آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ آپ نے سمجھایا اسے بھی نہیں کیا قتل نہیں کرنا چاہیے سر وہ مانے ہی نہیں اور بھائی نے جلد با ہی کر دی کتنے دن آپ نے منایا اسے؟ کافی دیر تک اس کو سمجھاتے رہے کافی دیر تک کافی دنوں تک کافی سالوں تک آپ نے ان کو سمجھایا میں نے بیٹیوں کو سمجھایا اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ وہ لوگوں کی جو رشتے دار ہیں ان کی بیٹیوں کو کبھی کسی کے ساتھ نکلوا دیتے تھے اور خود بھی ان کو اپنے درندگی کا نشانہ بننے کی گوششش یہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹھیک کیا ہاں جی میں جسٹیفائی کر رہا ہوں مطلب کہ آپ ٹھیک کیا آپ نے جو کیا آپ نے ان کو قتل کر دی آپ نے ٹھیک کیا سر وہ اسی قابل تھے مطلب میں جو بات کر آپ نے ان کو قتل کیا آپ نے ٹھیک کام کیا آپ کی احتکڑی لگی آپ کو کوئی شرمیندگی نہیں ہے اس بات پر نہیں ہے کیونکہ وہ دنیا کا سرین انسان جا چکا ہے تو جو قتل کرنے والا وہ ٹھیک ہوتا جو قتل کرنے والا وہ ٹھیک ہوتا جو قتل ہو وہ ٹھیک ہوتا سر کسی آپ نے اچھا کام کیا میں پھولوں کے ہار پہنا ہوں آپ کو نہیں سر وہ بات نہیں کر رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھا انسان ہو اگر اس کے ساتھ ایسا ہو تو پھر دلیشن مدیگی ہوتی ہے وہ بہت برا تھا آپ اچھے تھے آپ بھی برے بن گئے برے بن گئے نا بلکل سرین آپ نے اس کو حبیب کو بھی سمجھایا آپ نے بہنوں بیٹیوں کو بھی سمجھایا جو ساتھ عورت تھی خاتون تھی اس کا نام کیا تھا پروین بی بی پروین بی بی پروین بی بی کو بھی سمجھایا آپ نے آہا نہیں وہ بھی نہیں مانی آپ کو پتا ہے کہ ان کا تعلق تھا آہا نہیں انہوں نے شادی کی تھی یا بیسی لے کے گیا تھا میں بتاتا ہوں ان کو دوزار پندرہ میں لے کے گیا تھے تین سال تک انہوں نے بغیر نکاہ گے رکھی اچھ میں سے بیٹا ہوا اس کے بعد انہوں نے شادی کی نکاہ گیا مسلمانہ وہ بھی صرف اس لیے کہ ان کو پولس تنگ نہ کرے اچھا ہاں جی ٹھیک مطلب اور آپ لوگ تاک میں تھے کہ یہ کب ہاتھ آتے ہیں سر وہ میرا تب مطلب نہیں تھا جب وہ میری بہن کو ساتھ بھی کیا نا ساتھ میں باقیوں کو بھی ساتھ مکرتا تھا آپ کو اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ کی بہن کے ساتھ اس نے کیا آپ کو اس بات پہ دکھ ہے اس نے دوسروں کی بہنوں کے ساتھ کیا سب کے ساتھ دکھ ہوا سر کہ میری بہن میری بہن نہیں سب کی بہنیں بھی میری بہن نہیں ہیں میں یہ ایسے جسٹیفائی کرتا ہوں اچھا کسی کی اس ساتھ غلط ہو تو وہ غلط ہوتا ہے تعلیم کیا آپ کی میٹرک میٹرک فوڈ پانڈا میں رائیڈر ہیں بچے بھی ہیں نہیں سر شادی شادی نہیں ہے تو غصہ آگیا آپ کو کہ اس نے کیوں لے کے گیا پروین کی مرضی سے لے کے گیا اگر پروین کی مرضی سے نہیں لے کے گیا تو تین سال کیسے رہا آپ کی بہن کی مرضی سے گئی نا وہ پوری بات بولیں سر وہ میرے خیال سے یعنی دونے باتیں ہیں اغواق کیا بھی ہے وہ بات اور وہ بہلا پسلا کے سر وہ لے گیا وہ غلط بات ہے بہلا پسلا کے اگر بہن نے اگر سر میری بات سنیں اگر کسی آدمی کی عمر ہو پچیس سال اس کے ساتھ بیس سال کی لڑکی باگجے ہیں تیس سال کی لڑکی باگجے کوئی جسٹفائی نہیں ہوتا ایک ساٹھ سال کا بزرگ آدمی کسی کی بہن بیٹی کو لے کے جائے تو غلط بات ہے نا یہ کیا عمر تھی حبیب کی حبیب کی ہوا پچپن سے اوپر ساٹھ 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 سنتالیس سال تھی نہیں سنتالیس سال کے نہیں اس کے عمر کم از کم ستاون سے اوپر ہی تھی اچھا تو بہن نے خود پسند کیا تھا نہیں وہ ان کو بہلا پھزلاک لے گئے تھے نہیں بہن نے خود پسند کیا نا اپنی مرضی سے گئی آہا جی تین سال مرضی سے رہی نا پر سر وہ رشتہ تو ناجائز تھا نا رشتہ تو ناجائز تھا رشتہ بہن کا تھا یا آپ کا تھا کس کا رشتہ تو بہن نے خود کیا تھا نا آہا نہیں آپ نے تو نہیں ہم نے یہ جب بہن نے چوئیس کر لی تو آپ کون ہوتے ہیں آپ کو اختیار ہے آپ کو اختیار ہے کیا آپ جاتے وقت قتل کر دیں کسی کو آپ کو اختیار ہے کہ گولی مار دیں آپ کو اختیار ہے اچھا پھر پلان کیا بنایا آپ نے ہم نے ان کو ڈونڈا کافی دن ڈونڈے رہے ہیں نہیں ملا ایک دن ملا اور اس کا پیچھا کیا پھر وہ پیچھا کیا اس کا گھر دیکھا دوسرے دن گئے اور گھر دیکھا تو وہ نہیں تھے پھر وہ جہاں پہ لکڑیں کاٹنے جاتے تھے وہاں دیکھا تو وہاں پہ ان کی بائک کے نظر آئی تو پھر یہ آکے پہلے ان سے بات کی کہ وہ کو سمجھائیں گے اگر وہ معافی مانگ لیں پسٹل لے کے گئے تھے سمجھانے آپ پسٹل لے کے انہیں سمجھانے گئے سمجھانے گئے تھے اگر خدا نہ خاصتہ کو مسئلہ ہوا تو پھر بزاری بات گئی ہے مار دیں گے جو گلت کرتا وہ گلت ہی ہے آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا آپ نے کو غلط نہیں کیا آپ نے کچھ غلط نہیں کیا کہہ دیں کیمرے کے سامنے کہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا یہ ہتکڑی پولیس نے آپ کو ویسی پہنا دی ہے یہ ہتکڑی نہیں اس کو کنگن سمجھیں آپ ٹھیک ہے کہہ دیں ذرا سامنے بھائی آپ نے قتل کیا ہے یہاں پہ آپ ہتکڑی میں کھڑیں بطور ملزم آپ کھڑے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ آپ نے بالکل ٹھیکیا اس نے غلط کیا تھا اچھا پھر بحث ہو گئی بحث ہوئی دو منٹ اور وہ نہیں مانے بھائی نے پھر ان کو شوٹ کر دی ہے بھائی نے شوٹ کر دی آپ کا نام کیا منشاہ کیا کرتے ہو منشاہ مزدوری کرتا ہوں سار مزدوری کتنا کمال لیتے ہو آٹھ سو روپے دیاری حبیب کیا کرتا تھا حبیب میرے مامو کا سالہ تھا یہ میرے مامو کا بیٹا ہے ان کے والد کا سالہ تھا یعنی ان کا مامو تھا حبیب ان کا مامو تھا رشتہ داری تھی تو آتے جاتے پہلے بھی تا ابو میرا تمات کھارتا تھا کوئی بات نہیں بہرے سالہ کا سالہ تو بھائی ہے کوئی ایسا مطلع نہیں کارانا جانا بھی تا مارا مٹا کبھی ایک بار وہ کچھ نہ جادو ٹونا بھی ایسا چیزیں سمجھتا تھا جادو ٹونا کو بھی ملتا گلتا تھا یہ حبیب اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی بہن پر جادو کرایا تھا تو سوید بھی ہمارے گھر سے نکلے تھے دو منجی کے پاؤں سے نیا تیچھے بھی بھی نکلے تھے تو دوہزار پندرہ کے نو میں مینے کی نو تری کال دن گھر سے لے کے گیا ہم نے بہت پچھا کیا ڈونڈتے رہے نہ ملا ہم نے چون اٹھانا میں بھی رپورڈ کی چون اچونکی شہرشاہ میں بھی کی کب لے کے گیا تھا سسٹر کو وہ دوہزار پندرہ کے دوہزار پندرہ میں آپ کی سسٹروں کے ساتھ چلی گئی چل دونڈ کو لے گیا ہم نے جب دونڈتے رہے دیکھا ایک مینے کباب پتا چلا جب منجی کو دیکھا نا پیٹی کے نیچے سے سوید نکلے سوید پڑھایا سوید پتا لگا کسوں کی بودی آپ کو کس نے بتایا کس مولوی نے کس پیر نے کس نے بتایا کہ یہ تعویز اس چیز کے ہیں کہ وہ لڑکی چلی جائے اس کے ساتھ ایک آدمی سے پڑھایا تھا تو اس نے کہا یہ تبید ہیں اس نے صرف اتنا بتایا کرسٹن سے نہیں مقرمان اچھا اس نے بولا تھا یہ کہ تبید ہیں اچھا تو ہم پر پریشان نہیں ہو آپ نے پوچھا یہ تعویز کس چیز کے ہیں تو اس نے کہا بس یہ تبید ہیں کسی کو نہ پائے ہوئے ہیں اس نے آپ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کی بہن کو ڈالے میں نہیں یہ نہیں بتایا تھا اس نے کچھ تحقیق نہیں کیونے تعویزوں پر تو وہ تو میں اٹھاؤں گا تعویز مجھے پتا چل جائے کہ تعویز ہیں جس طرح سے وہ بنے ہوتے ہیں پتا کہ اللہ بھائی کر آیا تو مانگے ایک فقیر یہ گا تھا جادو ٹونا کرتا تھا وہ دی اس کا نام تھا اس کے لکھے ہوئے تھے وہاں تلایا تھا پھر میں نے اٹھانے میں درخواست دی پر میری درخواست نہ ہوئی پھر یہ اس کو بلایا یہ بھی نہ آیا آپ اس کے پاس پہنچ گئے جس نے وہ تعویز لکھے تھے آپ نے اس سے پوچھا یہ کسی اس کے تعویز ہیں وہ نہیں مانا تھا اچھا پھر نہیں مانا تھا ٹھیک ہے پھر میں نے درخواست کی چونگ اٹھانے میں پھر نام سنائی ہوئی پھر میں نے دالت میں کیس کیا کہ کسی طریقے بھی میرے نہ میری بہنوں مل جائیں دونوں کو تو عاموز سا انجاج تھا جس کے ہاں میرا ڈیڑھ سال کیس لگا رہا بہت میرا والا ٹھیک ہے یہ کہانیاں ختم کریں یہ بتائیں پلین آپ نے کیسے بنایا اس گھم کا مارے ہوا اس گھم کے مارے والا صاحب اللہ ان کے غریق رحمت کرے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پلین کیسے میری والدہ بھی اس گھم کی گری ہوئی ہے اس کا چوکنا نکل گیا آپ کا پلین کیسے بنایا منصوبہ کیسے بنایا بھائی سے ایک دن رابطہ بھائی نے کیا تھا تو میں نے بھائی سے پوچھا بھائی نے مجھے کہا یہ سرہ سرہ نہ یہ عرکت کی اس نے گھر میں بھی بہنوں کو ساتھ بھی پھر میں نے کہا اچھا کچھ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھاتے ہیں ایک دن پھر اس مینہ کو ہو گیا اس گھات کو اڈے پلاٹ میں مجھے چانک کام سے آرہا تو میں نے سب منت کی میں نے کہا بی بی یار اچھا کہ ٹھیک تو ماما میرا جو اب اندام یار تیری میر بانی میری چھوٹی پین میں نے باپس دے دے کہ میری ماں بہت بمارن دی ہے بالا صاحب میرا ٹور گیا اس نے مجھے چنگا مندہ بولے میں تکا ماریا تکا مار کے چلا گیا کچھ نہیں جا جو کچھ کرنا اچھا میں چھوٹی پر بڑا پریشان رہا ٹھیک ہے کر دیا کر دیا کر دیا سب اقت آیا کہ نہیں برداش ہویا غیرت سی یہ آپ نے غیرت میں کیا بہت غیرت مند آدمی آپ غیرت غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ آپ قتل کرنے سر وہ جو مانی رہا پھر کیا کرے ہوں اچھا مطلب آپ چاہتے تھے بہن واپس آجائے تین سام بات ہم بہن کو واپس بلانا چاہتے وہ نہیں دے رہے تھے بہن کا بیٹا بیٹا بہن کو مار دیا بیٹے کا خیال آیا بچوں کو نہیں کچھ کہا بچوں کا خیال نہیں آیا آپ نے بچوں کو یتین کر دیا مسکین کر دیا آپ کہتے ہیں بچوں کا خیال آیا تو آپ کی بات ٹھیک ہے پر میرا جو والد صاحب چلے گا گم زادہ سے میری والدہ تو آپ کے والد اگر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے بچوں کو یتین مسکین کر دیا منجی پر پڑی تو اس کا کیا کروں آپ کے والد کو یتیم مسکین کر دیں آپ یہ تو نہیں نا ایسا کسی کی بینوں کو لائے جائے کسی برباد زندگی کارے کسی گھر برباد کر دیں گھر برباد کر دیں ایک انسانیت نہ ہوتے آپ بھی میری جگہ تھے سوچ کے دیکھو نا آپ بھی میں انسان سوں میری بینے ہیں میں نے اپنی بینوں کو آسوں سے کھلایا کما کر دیا اگر میرے ساتھ کو زیادتی کرے تو پھر کیا کروں میری سنائی نہ وہ دالتا ہوں میں نے صرف مارے وہ دیرہ مہا پہ دالتا ہی لائے گیا سوارے پاسے گئے ہو سوارے پاسے تکے کا دی کسی پاسے سوئی سنائی نہیں دی جنہیں میں رڑا مار کے سنو واپس کھا دی پسٹل کی تو لیا پسٹل کی تو لیا پسٹل ایک دوست سے گھا تھی وہ کام کارتا تھے وہ بھی تو اس نے میرے پاسنا آج سے ڈیرھ سال پہلے رکھا تھا تو اس نے کہا تھا میں پتھان تھا تو عمر جنتی کو پناہ مسئلہ تو واپس چلا گیا تو اس نے کہا میں لے لوں گا تو قدرتی میں نے اسے لکھ چھپایا پسٹل امانتا تو اڈگل رکھ کے گیا ہو جی ان دونوں ملزمان نے اس کی اپنی بہن کو قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ وہ دوزار پندرہ میں شادی کر کے چلی گئی بلکل ٹھیک کیا آپ نے دوزار پندرہ میں نہیں کیا پچھ دن بعد کیا دوزار پندرہ میں چلی گئی تھی ہاں جی چلی گئی تھی نا اور دوزار اٹھارہ میں شادی کی ایسی ہے نہیں ابھی کتنے در بہت دوزار اٹھارہ میں کی آپ کہتے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک کیا جی سو بلکل ٹھیک کیا آپ نے بلکل ٹھیک کیا ادامت نہیں ہے کوئی شرمندگی نہیں ہے بچے رو رہے ہیں اس کے بچے دیں گے بچے بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہے بچوں کا کوئی گناہ نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلکل ٹھیک کیا ہے